ہیلو ایوری وان ویلکم بیکٹو مائی یوٹیوب چینل سائنگ خوشی کرییشنز آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والی ہوں نوراتری ورت میں آپ کیا کیا کھا سکتے ہیں ورت آپ کو کیسے کرنا ہوتا ہے تو نوراتری کے اگر آپ نو دن کے ورت رکھ رہے ہیں یا آپ نو دن کے رکھ سکتے ہیں یا پھر صرف چڑھتا اترتا یعنی فرسٹ اور لاسٹ رکھ سکتے ہیں لاسٹ جو ورت ہے وہ کنیا جمانے سے پہلا یعنی نومی کو جماتے ہوں تو اشٹمی پہ ورت رکھنا ہے اور اشٹمی پہ کنیا جماتے ہوں تو سبتمی پہ ورت رکھنا ہے اس طریقے سے اب جو نو دن ورت رکھتے ہیں وہ کیا کھائیں آپ سابودانہ کٹو اور سامک تو کھا ہی سکتے ہیں یہ تینوں آپ آرام سے نو کے نو دن ورت میں کھا سکتے ہیں اور ایسا نہیں ہے ایک سمیں ہی بھوجن کرنا ہوتا ہے اپنے شریر کو کشت دے کر کوئی بھی پوجا پارٹ نہیں کر پاتا تو آپ اپنے شریر کو کشت نہ دیں آپ بھلے ہی ورت رکھیں پر بھوجن کرتے رہیں اپنے شریر کو کھالی اپنے پیٹ کو کھالی نہ رکھیں تو آپ بھوجن میں سبجیوں میں آپ لوکی، قدو، آلو کھا سکتے ہیں اور ان کا لوکی کرایتہ بنا سکتے ہیں دودھ، دہی، مکھن، گھی یہ سب آپ کھا سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنا سب سے زیادہ جو کونسنٹریشن ہے وہ فلو پر رکھیں کیونکہ فلو سے آپ کو انرجی بھی ملے گی بھاری بھی فیل نہیں ہوگا اور آپ کا جو ورت ہے وہ شدد ساتھک طریقے سے بھی پورا ہوگا کیونکہ آپ کچھ بھی بنائیں سابودانہ، کھچڑی، کٹو، سامک سم میں تیلگی لگتا ہے اور فل میں آپ آسانی سے کھا پائیں گے آپ کی زیادہ انرجی بھی نہیں لگے گی اور آپ جب من کریں فل کھا سکتے ہیں کوئی بھی پرکار کا فل آپ کھا سکتے ہیں فلو کے جوس آپ پی سکتے ہیں پانی آپ کو اپنے ورت میں زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے اپنی باڈی کو ڈی ہائیڈریٹ نہیں کرنا چاہیے اب کئی لوگوں کا یہ بھی پرشن ہوتا ہے ہماری دوائیاں چل رہی ہیں تو آپ کی جو بھی دوائی چل رہی ہو وہ آپ اپنے ورت میں آسانی سے کھا سکتے ہیں دوائیوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے اس کے بعد آپ نمک میں سندھا نمک کھائیں اور آپ کو جو ہے ڈرائی فروٹس آپ کوئی سے بھی ڈرائی فروٹس کھا سکتے ہیں جو بھی ڈرائی فروٹ آپ کھانا چاہیں اور ڈرائی فروٹ میں جتنے بھی ڈرائی فروٹ آتے ہیں آپ اپنے پاس ڈب بھی بھر کر رکھ لیں تاکہ جب بھی آپ کو تھوڑی بہت بھوک لگے آپ انہیں کھا پائیں آپ فلو میں بھی جو فل کھانا چاہیں جیسا میں نے بتایا آپ گھر پر کیلے را کر رکھیں کیلے سے جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہو اور پانی والے فل اگر آپ کھائیں گے تو اور اچھا ہے تاکہ آپ کو پانی بھی ملتا رہے فلو سے ہی اور آپ کو تازگی اور انرجی بھی فیل ہو اس کے بعد مسالوں میں جو ہے آپ کو ہلدی یوز نہیں کرنی ہوتی ہے ہینگ یوز نہیں کرنا ہوتا آپ جیرہ یوز کر سکتے ہیں ہری مرچ یوز کر سکتے ہیں سیندھا نمک یوز کر سکتے ہیں اور آپ دھنیا پاودر بھی یوز نہیں کر سکتے ہیں تو یہ سب آپ کو جو میں نے بتایا ہے کیا آپ کیا یوز کر سکتے ہیں کیا یوز نہیں کر سکتے ہیں آپ لاؤگ اور الائچی بھی اپنے ورت میں یوز کریں ضرور سے کیونکہ وہ ماتا کا مکھے بھوگ اور مکھے پریشاد مانا جاتا ہے تو آپ لاؤگ الائچی بتاشے آپ کھا سکتے ہیں چینی گوڑ شہد یہ سب جو ہے آپ یہ سب کھا سکتے ہیں تو آپ جو ہے شہد کا پانی پی سکتے ہیں گرم پانی آپ پی سکتے ہیں روز صبح تاکہ آپ کو جو ہے آپ کے پیٹ کو کھالی فیل نہ ہو سبجیوں میں آپ پانیر کی سبجی بھی بنا کر کھا سکتے ہیں ٹاماتر کھا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کو میں نے بتایا کہ آپ کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے ہیں آپ شکرگندی کھا سکتے ہیں شکرگندی کا حلوہ آلو کا حلوہ اور کوشش کریں آپ اگر نو دن کا ورت رکھ رہے ہیں تو زیادہ تلہ پونا آپ نہ کھائیں کٹو کی پوڑی کی جگہ کٹو کا دوسہ آپ بنا سکتے ہیں اور لائٹ کھانے کی کوشش کریں اس کے بعد آپ جب اپنا ورت پورن کریں گے تو کنجک جیمانا یعنی کنیا پوجن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو آپ کو جو اپنا ورت ہے وہ ماتا کے حلویچ یعنی کے پرسات سے ہی کھولنا ہے تو کنیاوں کو جیمان کر ہی اپنا ورت کھولیں نو دن کا ورت تو کنیا پوجن کے بعد اپنا ورت کھولیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں thank you very much for watching please like, share, subscribe